اور جب بھی غصہ آئے تو عمل کی صورت بن جائے ورنہ غصے میں میں نے کہا رہا جو ایر گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں جیلوں کی جیلیں وری پڑی ہیں سب آدھے دماغ کے خر دماغ وہاں ملیں گے شریف آدمی یا شریف آدمی ملیں گے تو یہ بیچارے وہ زور ہو کے آپ کو بتائیں گے کہ میں بے گناہ مجھے پکڑ کے اٹھا لائے ہیں جرم کسی نے کیا تھا اور رشمتیں دے کر مجھے پسا دیا گیا ہے مجھے اٹھا کے دیا ہے وہ دندنا تھا پھر رہا ہے یہ ہو رہا ہے چاروں طرف ہو رہا ہے دنیا بہت بگڑ گئی ہے کہیں زیادہ کہیں کم لیکن ہوتا ہی ہے اللہ باقرحمت کی نظر فرمائے جتنے ہمارے عاشقان رسول جتنے مسلمان بھائی بیچارے وہ جیلوں میں وہ بے گناہ ہے نا یہ بس نکال ہے مجھے یقین مانے میں اپنے دل میں ان کی بڑی حمدردی پاتا ہوں لیکن دعا کے سوا ہم کر کے آسکتے ہیں میری ہر دعا میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب میں یہ دعا کرتا ہوں تو یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یا اللہ مظلوم قیدیوں کو رہائی دیں تو مجھے ان کے داستانیں بتایا ہیں لوگوں نے بتایا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ بے گناہ پکڑے گئے اب یہ اندر میں بیوی بچے بھی ہیں بچہ فوت ہو گیا باہر نہیں نکل سکا بیوی فوت ہو گئی ماں فوت ہو گئی باہر نہیں کر ہی نہیں سکتے نہ یہ اتنی رشوتیں دے سکتے کہ چلو گھر چکر لگا کر آ جائے کوئی سورتیں ہو سکتا ہے بنتی ہوں یہ اوتے بھی چاہ رہے مطلب وہ مظلوم غریب غرب ہیں ان کی بدوہاں سے جو تباہی بچے گی جنہوں نے اس میں اصلاح لیا یہ دے گی ان کو پتا نہیں چلتا اب وہ چاہے کوئی پولیس والا ہو چاہے افسر ہو کہہ وزیر ہو کوئی سردار ہے شریر ہو کوئی بھی ہوگا بچ نہیں سکتا مظلوم کی دعا جو ہے نا وہ حقیقت میں رنگ لاتی ہیں یہاں تک کہ کافر پر بھی جو ظلم کیا گیا نا اس کی بھی بدوہاں لگتی ہے جانور پر ظلم کیا جائے اس کی بھی بدوہاں لگتی ہے آپ مطالع کریں کوئی پتا چلے گا ظلم کو ہمارے اسلام نے مطلب کوئی اینہ حسلام آئی نہیں کی پسیر آئی نہیں کی ظلم ظلم ہے ظلم کو قیامت کے اندھیرے قرار دیا گیا ہے یہ ظلم بہت ہو رہا ہمارے گھر گھر میں ہو رہا ہے تقریباً اداروں میں ہو رہا ہے دفتروں میں حافیسوں میں جو کمزور ہے جو بیچارہ کم پڑا لکھا ہے جس کی مطلب ہے کہ اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں اس پر جو بات صلاحیتیں وہ آبی ہو جائے گا جو بیچارہ پڑھنے میں کمزور ہے تو صحیح تعلیم علم اس پر آبی ہو کر تو تنز کرے گا تانے کرے گا اس پر ظلم کرے گا نوکر چند مل کے ایک جگہ کام کر رہے ہیں جو بیچارہ کمزور ہے اس پر جو پاورفل نوکر ہوگا دباس صلاحیتوں وہ اس پر چڑھائی کرے گا اس پر ظلم کرے گا سیٹ الگ ظلم کرے گا سپروائزر الگ ظلم کرے گا ظلم ہی اس کو نہیں بلتے خالی گولی مار دی یا چھوڑی مار کے پیٹ پھڑ دیا یہ جو زبان سے جو جلدی بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم جلدی نہیں برتا یہ معورہ ہے اس کا وہ اگر یاد ہو عربی میں معورہ ہے جرح السمام اقبل ہو اگر یاد ہو تو معورہ آیت نہیں ہے وہی جو میں نے اس کا مفہوم بتایا کہ تلوار کا زخم جلدی بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم جلدی بھرتا وہ ایسا تنز کرتے ہیں ایسی توہین کرتے ہیں ایسی گھرے لو بات کسی کی بیچاروں کو یہ لوگ اولٹ پولٹ انداز میں کر دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ حضرت مولا علی حضرت مولا علی شہر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جراہت سنانے جراہت سنانے لہتیا میں وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرْغٌ لِّلْلِّسَانِ مَا جَرْغَلْ لِّلْلِّسَانِ مَا جَرْغَلْ لِّسَانِ یہ نے وہی کہ چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا لگا جو زخم زبا کا رہا ہمیشہ ہرا یہ کسی نے شیئر میں اس کا ترجمہ کیا ہے چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا زخم لگا تو وہ بھر گیا ہل ہو گیا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا جو زبان کا زخم لگا تھا تو وہ ہمیشہ ہرا رہے گا وہ کبھی نہیں بنے گا حوالہ مِرْعَاتُ الْمَنَاجِح جِلْدْ چھے صفحہ نمبر پانچ سو ستتر یہ مولا علی کا ارشاد ہے عربی میں معورہ بھی میں نے پڑھا ہے جو کم الفاظ میں یہ ہے تو معورہ لیکن وہ مولا علی کی روایت کا ہے تو یہ تھوڑا میں نے مختصر بھی اس کا پڑھا ہے تو یہ مختصر بھی نہیں کہ اس طرح سمجھانے کے لئے بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں اور حقیقت بھی ہے کسی کو چھونسا مار دو چھانٹا کس کے رکھ دیا وہ سہلاتا رہے گا ٹھٹسٹ ہو جائے گا لیکن اگر اس کو کوئی گھرے لو تنز کر دیا کوئی ماں بہن کا تنز کر دیا بیوی کا تنز کر دیا خود اس کا کوئی پول کھول کے سب کے سامنے زبان سے ہی کھلتا جائے رہا ہے اس کو بول دیا یا سب کے سامنے توہین کر دی کہ بیچارہ مو دکھانے سے سسا نہیں رہا تو یہ زخم جو لگا نا اس کے دل پر یہ کبھی نہیں بھرے گا یہ قبر میں ساتھ جائے گا ایسے بھی زخم لگتے ہیں زبان سے تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیمتہ فرمائے یہ زبان نہ جانے کتنوں کو جہنم میں ہندے مو گرا دے گی بہت بولتے ہیں اتنے مو پھٹت ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم قادر القلام ہیں ہم بولتے ہیں ہمارے سامنے کوئی بات کر کے دکھائیں ہاں واقعی ہے آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا سب کو جردت چاہیے جہنم نہیں چاہیے جو مطلب تمہارے ساتھ گناہ وبری بات کریں تو بڑا بات ہوئے ہیں کہ عجیب ہو غریب ہو غریب ہو عجیب دور ہے حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جہاں لوگ اپنی زبان دانی اور خوش بیانی پر فخر کر رہے ہوں تو تم اپنی خاموشی پر فخر کرنا یہ زیادہ بولتے چلے زیادہ اور زبان کے جہور دکھانا یہ نہیں ٹھیک جو پرنا مدینہ مدینہ ایک چپسو سک ایک چپسو کو ہرائے تو جو خاموشی میں ماسٹر ہے وہ ماسٹر ہے ہمارا جو بولنے میں ماسٹر ہوتا ہے اس کو بولتا ہے قادر کلام ہے یار کیا بولتا ہے لیکن ایک ایک لفظ کا حساب کیسے دے گا جو فضول بولے ہاں جو نیکی کی دعوت پر کوئی اچھا بیان کرتا ہے یا کوئی دین کے مسائل میں یا دین کی باتیں کرنے میں قادر کلام ہے میں ماغلہ اس کی کو برائی نہیں کر رہا وہ تو اچھی بات ہے میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو ہم مطلب در در کی ہاں کرے ہوتے اس میں جو بولنے میں ماسٹر ہوتے یہ لوگ قراب لوگ ہیں یہ بھول کر رہے ہیں اس سے خاموشی اچھی یعنی خاموشی اچھی اس سے بہتر ہے کہ اچھا بولے یعنی اچھا بولنا اچھا ہے اور اچھا یعنی فضول بولنا تو اس سے بھلی خاموشی تو یوں تقسیم کریں تو ہمارے اچھا بولنے کا کہاں ہے صحیح بولتا ہے یعنی ہم لوگ جیسے کوئی مبلگ ان بھی ہوتے ہیں سب کا ذہن نہیں بنا جب ملکے بیٹھیں گے اچھا نہیں بول رہے ہوتے ہیں تو بولنے والے مزاروں میں چلے گئے صحابہ کرام جب ملتے تھے تو فلا صورت سنا دیجئے فلا رکو سنا دیجئے وہ تلاوت ایک دوسرے سے سنتے تھے ہم لوگ دہشت گردیوں کے تذکرے ہیں تو سیاست کے تذکرے ہیں تو حکومتوں کے تذکرے ہیں تو یہ وزیر اچھا تو وہ وزیر برا تو وہ امین ہے تو یہ ام پی ہے تو آپ کے ہاں کونسا ہلکہ ہے تو پھر یا ادھر کی ادھر کی وہ جو ایکسیڈن گیا تو اس کی بات کریں گے تو عمارت گر گئی تو اس کے تذکر ہوں گے تو آج کل وہ بھی گرمی جو ہے وہ زبان زدہ عام ہوگی گرمی 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 ارے بھائی قیامت کی گرمی موت کی گرمی اس کو ہم یاد کرتے ہیں میرے بھائی بلا ضرورت گرمی گرمی ہمارے ہوں ہو رہی ہے کہنا کوئی نہیں بچا ہوا ہوگا اللہ باشا اللہ تو قیامت ایک قبر کی گرمی ایک جماعت اسرائیل حدیث پاک میں کہ بنی اسرائیل کے قصے کیا کرو اس طرح کی ترغیب کی قصے کہ ان میں عبرت کی باتیں ہوتی ہیں ایک جماعت یعنی ایک گروپ ایک گروپ قبرستان گیا اور وہاں انہوں نے جا کر دعا کی ایک قبر پر کہ اللہ اس کے مردے کو ہم پر ظاہر کر تاکہ ہم اس سے موت کے حالات جانے ہیں تو یہ اہلاللہ تھے ان کی یہ حدیث میں اہلاللہ لفظ نہیں ہے میں حدیث کا مضمون بتا رہا ہوں کہ میں اپنے طور پر کیا رہا ہوں کہ نیک لوگ مستجابو دعوت تھے ان کی دعا قبول ہوئی اور قبر کھلی اور مٹی جاڑتا ہوا ایک کالے رنگ کا آدمی کھڑا ہوگے جس پر سجدے کا بھی نشان تھا مطلب سر پر اور اس نے کہا کہ مجھے مرے پچاس سال ایک روایت میں سو سال ہو گئے ابھی تک میں موت کی گرمی محسوس کر رہا ہوں دعا کرو کہ میں پھر اپنی اصلی حالت میں لوڑ جاؤ تو پھر انہوں دعا مانگی تو وہ جو مردہ کھڑا ہوتا ہے ان کی دعا سے زندہ ہو کر واپس وہ قبر میں چلا گیا کم موت کی گرمی سو سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے ابھی تک موت کی گرمی نہیں گئی اب یہ گرمی تو ابھی سورج تھوڑا شام تک آتا ہے شام پر کم ہو جاتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے اور کم ہو جاتی ہے روضہ رکھا ہے مو خوشکو رہا تھا سورج ڈوبا ٹنڈا میٹا شروت پیا ستو کا شروت پیا لیمون پانی پیا کچھ نہیں پانی پیا گرمی تو دب گئی یہ گرمی کا علاج یہ پنکہ چلا تو گرمی بھاگی ایسی چلا تو پتہ نہیں گرمی ہے بھی کہ نہیں ہے تھی یا نہیں تھی یہاں تو علاج ہوں چھٹکی میں ہو جاتا ہے لیکن موت کے بعد نیک آدمی ہے سجدے کا نشان ہے موت کی گرمی میں سوس کر رہا ہوں کہہ رہا ہے دیکھئے آپ یہ گرمی یاد کرنے والی ہے قیامت کی گرمی یاد کرنے والی ہے بندہ جب سخت گرمی ہو حدیث پاک میں تو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یا اللہ آج بڑی گرمی ہے اللہ پاک فرماتا ہے یا اللہ پاک آج بڑی گرمی ہے لا ماجرنی من حضر جہنم اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ تیری گرمی سے میری پناہ مانگ رہا ہے تو کہا ہو جا میں نے تجھ سے اسے بنا دی یہ اللہ کی شان کہ یہ حدیثوں میں بیان بھی ہوئا کہہنے کہ کس چیز کو دیکھ کر کیا یاد کرنا ہے ہم گرمی کو دیکھ کر کبھی حکومت کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کبھی انتظامیاں پر ٹوٹ پڑتے ہیں یوں تو بجلی ٹھپ کر دیتے ہیں بجلی گائیدار یوں کرتا ہے فلاں یوں کرتا ہے ہم لوگ ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں اور حدیث پر پدی سباک میں کسی پیاری دعا اور جہنم سے جہنم کی گرمی سے بچنے ہواری تو یہ گرمی بھی جہنم سے بچانے کا سبب بن سکتی ہے ہم کچھ ہوش کے نہ خون لیں ہم اپنے اندر کوئی عقل پیدا کریں کہ کس طرح اس کو گرمی کو اپنے لئے مصبت بنانا ہے اور اس سے اپنے آپ کو اللہ پاک کے عذاب سے بچنے کا سامان کرنا ہے یوں بہت ساری پھر اس میں پھر مزید صورتیں بنتی رہتی ہیں کہ کیا کیا دیکھ کر کیا کیا بندہ یاد کرے تو اگر صحیح ہونا تو یاد آ جاتے ہیں جیسے میں اپنی بات بتاؤ کہ ہمارے ہاں یہ جب میلاد حال میں کوئی نادخانی ہوتی ہے خاص موقع ہوتا ہے تو ٹیبلیں بنا کر وہ ایک پلسہ بناتے ہیں منچے تک جانے کے لئے آپ سب نے نہیں دیکھا ہوگا بناتے ہیں اس دروازے سے میلاد حال کے داخل ہوتے ہیں تو یہ بات ہوئے ڈپ ڈپ کرتا ہے تو وہ کرے یا نہ کرے میں پلسی رات کو بار ہاں یاد کرتا ہوں میں نے کہا یا اللہ یہ چوڑا جو رستہ ہے کالین مچھا ہوا ہے پھر بھی مجھے تو خوف آ رہا ہے چلنے میں میری سپیڈ جوانوں کی طرح نہیں ہے تو میں خود ہی ڈپ ڈپ چلتا ہوں پھر ساتھ میں یہ بھی کبھی کہیں بولے کہیں تھوڑا تھوڑا نشیب و فراز تو مجھے ڈر لگے یا اللہ تلوار سے بارک تلوار کی دھار سے تیز بال سے بارک جو پھل سیرات ہوگا وہ کیسے چلوں گا میں اسے اس میں چلنے میں مجھے خوف آ رہا ہے تو الحمدللہ باہر ہاں میں اس میں پھل سیرات کو یاد کرتے ہوئے اسے گزر جاتا ہوں اسی طرح اور مقامات بھی اس طرح کہ میں نے نوٹ کیا کہ آتے ہیں سفر میں بھی آتے ہیں کبھی پھلیا سے گزرنا کبھی اس طرح کی جگہیں نظر آتی ہیں کبھی کوئی رستہ خدا ہوا ہے تو تھوڑی سی جگہ سے ہی گزرنا ہوتا ہے تو پھل سیرات بھئی جہنم کے گڑے میں گرنا ہے اگر پھل سیرات سے گرات ہو کٹ کے کٹ کٹ کے لوگ گر رہے ہوں گے وہ تو تیز ہوگا اچھا پھر یہ بھی خاص بات غور کے قابل کہ پھل سیرات پر بلب نہیں لگے ہوں گے ہم جہاں سے گزرتے بلب لگے ہوتے ہیں روشنی ہوتی ہیں سورج چمک رہا ہوتا ہے بلب نہیں لگے ہوں گے سورج بھی نہیں چمک رہا ہوں گا پھل سیرات اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا اتنا خطر راک اور خوفناک ہوگا لیکن اللہ کی اس کے ساتھ رحمت ہوگی اس کے لئے روشنی ہوگی اس کے لئے میدان کی طرح پھل سیرات چوڑا ہوگا حسب مراتب یہاں تک کہ کسی کو تو انگوٹھے میں نور دے دیا جائے گا مسلمان کو اور وہ اس کی روشن میں پھل سیرات پار کر لے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہماری خوشنصیبی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھل سیرات کے اس پار رب سلم امتی کی دعا مانگ رہے ہوں گے سجدے میں جا کر رب سلم امتی پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار یہ دعا فرما رہے ہوں گے پھر تو حال عزت جیسے عاشق تو وجد میں آگئے رضا پل سے اب وجد کرتے رب سلم صدا محمد کہ رضا اب کیا گبراتا ہے اب تو پل سے جوش خروش اور وجد کرتے ہوئے جھومتے ہوئے گزر جا کہ تیرا پیارا آقا تیری سلامتی سے گزرنے کی دعا مانگ رہا ہے اب تجھے کس بات کے خوف ہے سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے یہ صلو علی الغبی صلو اللہ تعالی علی محمد